عرشت ندیم نے دعاوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ یہ گول میڈل میں پاکستان کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں ان کی والدہ نے بھی دعا کی پوری قوم نے دعا کی لیکن جذبہ ان کا پاکستان کے لیے اس گول میڈل کو لانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی آج قائد کے اس مزار پہ کھڑے ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح عرشت ندیم نے اپنے اس گول میڈل سے پوری قوم کو جوڑا ہے اس ملک میں پچھلے کئی مہینوں سے سالوں سے جو نفرت کا بیانیاں سوشل میڈیا کے ذریعے عوان تک پہنچا کر اسے تقسیم کرنے کی جو سازش کی جا رہی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے عرشت ندیم کی صورت میں ختم کر دیا آج وہ سازش دفن ہو گئی ہے آج سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے عرشت ندیم مبارک ہو عرشت ندیم کامیابیاں تمہیں مبارک ہو اور اس عرشت ندیم کے اس بیانیے نے دفن کر دیا سوشل میڈیا پر تقسیم کا بیانیاں پاکستان کے خلاف ہماری افواج کے خلاف ہمارے لوگوں کے خلاف جو ایک پیرونی سازش مرتب کی گئی تھی اسے عرشت ندیم کی کامیابی کے بیانیے نے دفن کر دیا ہے اب اس قوم کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوم کو اور اس حکومت کو اپنے اس ملک کے معاشی حالات کے لیے اور اس کو بدلنے کے لیے استعمال کر عرشت ندیم نے وہ کارنامہ کر کے دکھا دیا ہے جس سے پھر ایک دفعہ پوری قوم ایک ہو چکی ہے آج سبھی لوگ پورے سندھ کے رہنے والے پورے پاکستان کے رہنے والے عرشت ندیم کی اس کامیابی کو چودہ اگس کی کامیابی سے جوڑ کر ایک ہزار دنہ زیادہ دتھ اندوز ہو رہے ہیں